ہیلو دوستو ہم میں سے سب نے ہی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی شفٹنگ ضرور کی ہوتی ہے بھلے وہ گھر کے سامان کی ہو یا اپنے کمرے کی پورے سامان کو طریقے سے پیک کرنا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکے بینہ کسی نقصان کے زیادہ تار ہم لوگوں کا شفٹنگ کا طریقہ سادہ اور عام سا ہوتا ہے جیسا کہ خالے ڈبوں میں یا فوم میں چیزوں کو پیک کر کے ٹرک یا وین پر لوڈ کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انڈسٹریل مشینری کے بے انتہا بڑے سائز اور وزن کے پارٹس کیسے موو کیے جاتے ہیں کچھ کیسز میں تو یہ پارٹس آرام سے ٹکڑوں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں اسمبلڈ مشین یا پارٹس جس کا سائز اور وزن کافی بڑا ہوتا ہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یقینا جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے اس طرح کی ٹرانسپورٹس میں الگ الگ طرح کے ٹوئے ٹرک اور پروفیشنل شفٹنگ ٹیم کا استعمال کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ساتھ ایسی ٹرانسپورٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کو سامان کی شفٹنگ کرنے میں ان کی انتظامیہ کو بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو چلیے شروع کرتے ہیں میو آن جی ٹو میکنٹ دو ہزار تیرہ میں میو آن جی ٹو کی ٹیم نے سائنٹیفک ریسرچ کے لیے کامیابی کے ساتھ پچاس فٹ چوڑا میکنٹ بنایا لیکن میگنٹ بن جانے کے بعد اگلا چیلنج اس کو بتیس سو میل دور لیبارٹری میں سمندری اور زمینی سفر کے بعد بہت ہی اتیاد کے ساتھ منتقل کرنا تھا اس بتیس سو میل کا فاصلہ تیہ کرنے میں میو آن میگنٹ کو پینتیس دن لگے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیوی ٹرکس اور پینتالیس ٹان وزنی میٹل آپریٹس کا استعمال کیا گیا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف سائنس دانوں نے اس میں شرکت کی اور میون جی ٹو میگنٹ کی شفٹنگ پر پچیس ملین ڈالر کا خرچ آیا شٹل انڈیور خلا میں بیس سال تک گردش کر کے ایک سو پندرہ ملین میل کا سفر تیہ کرنے والی شٹل انڈیور نے جب اپنے خلائی سفر کا اختتام کرتے ہوئے فلوریڈا میں لینڈ کیا تو اس وقت ناسا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس شٹل کو کیلیفورنیا کے سائنس سینٹر میں شفٹ کریں گے اس فیصلے کے بعد اٹھتر ٹن مزنی اس شٹل کو بوئنگ سیون فور سیون کی چھت سے جوڑ کر فلوریڈا سے کیلیفورنیا کے شہر لاس انجلس لائیا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ائرپورٹ تھے کیلیفورنیا سائنس سینٹر تک کا بارہ میل کا فاصلہ اس شٹل کو دو دن میں مکمل کرنا تھا ایک روٹ سے تو چار سو درختوں کو کاٹنا پڑا تاکہ شٹل بغیر کسی نقصان کے آرام سے گزر سکے شہر کے بہت سے علاقوں کی بجلی بند کرنا پڑی کیونکہ جہاں سے اس شٹل کو گزرنا تھا وہاں سے بجلی کے کھمبوں کو بھی کافی پیچھے ہٹانا پڑا اس ٹرانسپورٹ کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ کو منتقل کرنا تھا جس میں یونیوسٹی آف ایروزونہ کے ایسٹرونومرز، سائنٹسٹ اور انجینئر نے مل کر دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ کا ایک حصہ بنایا اس حصے میں اکیس ہزار چھے سو سولہ ٹن کے شیشے اور تین تیس ٹن وزنی فریم تھا جس کو ایک سو بیس میل دور مانٹی کرسٹو رینج ازمرالڈ میں شفٹ کرنا تھا ہیوی مشینی کا استعمال کرتے ہوئے سڑکیں بند کر کے بہت ہی سلو سپیڈ کے ساتھ دو دن اور دو راتیں تنگ موڑوں سے سفر کرتے ہوئے یہ حصہ اپنی منزل پر پہنچا اگرچہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ کی لائف شپٹنگ ہوتے ہوئے بڑے شوق سے دیکھی ہیریٹ گیس ٹربائن ہیریٹ گیس ٹربائن دنیا کی سب سے بڑی اور بھاری ٹربائن میں سے ایک ہے جس کا وزن آٹھ سو ٹن ہے یعنی کہ ایک طرح سے بوئنگ سیون فور سیون جہاز کے برابر اور یہ ٹربائن چھ لاکھ گروں کی بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہیریٹ ٹربائن کو جب بنایا گیا تو اس کی کنسٹرکشن سائٹ اس کی نصب کرنے والی جگہ سے دو سو پانچ میل دور تھی اس ٹربائن کو مکمل طور پر بنانے کے بعد شپٹنگ ایک اہم مسئلہ تھا کیونکہ ٹربائن کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیلفورٹ منتقل کرنا تھا اس ٹربائن کی شپٹنگ کو الگ الگ پورشن میں کیا گیا جس میں کچھ نئی سڑکیں بھی بنانی پڑی کیونکہ ٹربائن کو شپٹ کرنے والی ہیوی بیلسنگ مشینری کا سائز کافی بڑا تھا لیکن یہ ہیوی شپٹنگ فرانس میں رہنے والوں کے لیے ایک ایڈونچر ثابت ہوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس شپٹنگ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے نہایت ہی سلو سپیڈ میں سفر کرتے ہیریٹ گیس ٹربائن کو اس کی منزل پر پہنچایا گیا بیگر ٹو ڈبل ایڈ دنیا کی سب سے بڑی مشین کی شپٹنگ ہو اور وہ بڑے آرام اور بہ آسانی طریقے سے ہو جائے ایسا ممکن نہیں بیگر ٹو ڈبل ایڈ دنیا کی سب سے بڑی بکٹ ویل ایکسیویٹر اور مائننگ مشین ہے جسے چلانے کے لیے ایک وقت میں الگ الگ ڈرائیورز کی ضرورت ہوتی ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ اس کی انچائی تین سو تیس فٹ اور لمبائی دو فٹ پال گراؤنڈ کے برابر ہے دو ہزار ایک میں جب اس مشین نے اپنی پہلی جوب ختم کر کے ایک سو چودہ میل دور دوسری جوب کے لیے شفٹ ہونا تھا تو مالکان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بجائے کھولنے کے ایسے ہی آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے دوسری جگہ لے جایا جائے یہ فیصلہ بظاہر اچھا اور آسان لگا لیکن ایک سو چودہ میل کا یہ فاصلہ تہہ کرنے میں اس مشین کو تین تیس ہفتے لگے ان تین تیس ہفتوں کے علاوہ کئی خاص طرح کے ٹریکس بھی بنائے گئے اس مشین کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اس مشین کی شفٹنگ کے دوران متواتر بار بچلی کے کھمبوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ مشین گزر سکے اس شفٹنگ کے سارے عمل میں نوے لاکھ ڈالرز کا خرچ آیا اور یقیناً بعد میں اس کے مالکان نے سوچا ہوگا کہ نیکس ٹائم اس کو کھول کر شفٹ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا دنیا کی تاریخ میں سمندری سطح پر سب سے زیادہ وزنی کارگو اگر شفٹ کیا گیا ہے تو وہ سی پلیٹ فرم ٹرال اے ہے ٹرال اے تین سو فٹ اونچا ہے جس میں زیادہ تار حصہ پانی کے اندر ہے اور اس کا مجموعی وزن پچاس میلین ٹن ہے جی ہاں پچاس میلین ٹن جب اس کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی تو اسے اپنی کنسٹرکشن والی جگہ سے باراستہ سمندری سفر تیہ کرتے ہوئے پچاس میل دور مطلوبہ جگہ پر پہنچنا تھا ایک اشاریہ پندرہ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پانچ دن اور رات کا سلو سفر کرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پہنچایا گیا اور اس کی پانی کے نیچے زمین میں ایک سو بیس فٹ گہری انسٹالیشن ہوئی انیس سو چینوے سے یہ ٹرال کام کر رہا ہے اور ایک طرح سے پورے یورپ کی دس پرسنٹ گیس اس کی مدد سے پیدا ہوتی ہے لیکن انسانی تاریخ میں اتنا بھاری وزن والا کوئی بھی پروجیکٹ کبھی بھی مکمل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے شفٹ نہیں کیا گیا جیسا کہ سی پلیٹ فارم ٹرال اے ہے اور اس وجہ سے اسے گینیز بوک آف ورڈ ریکرڈ میں بھی درج کیا گیا ہے کیا جانتے ہو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ